کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ایٹسی سے پیسے کم آ سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے ایٹسی سے پیسے کمانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جسٹ آپ کو کچھ steps follow کرنے ہوں گے اور آپ آرام سے ایٹسی کا اکاؤنٹ create کر لیں گے اچھا پاکستان کی details پر ایٹسی کا اکاؤنٹ create نہیں ہوتا لیکن آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ایٹسی کا اکاؤنٹ create کر سکتے ہیں اس کی دو options ہیں ایک option تو یہ ہے کہ آپ اپنے کسی friend and family member سے request کریں گے ایسے لوگ جو آپ کے UK USA یا Australia یا کسی بھی developed country میں رہتے ہو آپ ان سے request کریں گے آپ ان کی details کو use کریں گے اور آپ ایٹسی پر اپنا اکاؤنٹ create کر لیں گے یا دوسری option یہ ہے کہ آپ ایٹسی پر اکاؤنٹ create کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے clients کو services دے سکتے ہیں اور می بھی ان کا پہلے ہی اکاؤنٹ بنا ہوا ہو یا آپ ان کو پورا procedure سمجھا کے اکاؤنٹ create کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک بات تک خیال کرنا ہے کہ آپ نے dedicated IP address کے ساتھ آپ نے VPS use کرنا ہے آپ جو dedicated IP address ہے وہ safe ہوتا ہے as compared to اگر آپ پاکستان سے use کریں گے کیونکہ وہ track ہو جائے گا اور VPS create کرنے کے لیے go login جو بہت effective ہے fast speed with dedicated ID proxy seller and go login آپ کو ان دو کمپنیز کا جو link ہے وہ description میں مل جائے اچھے دیکھیں اب ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ایٹسی سے پیسے کما سکتے ہیں آئیں آج پھر میں آپ ایٹسی کا account creation کا پورا procedure سمجھاتا ہوں ایٹسی کا account creation بہت simple process ہے میں آپ کو step by step اس میں تمام چیزیں explain کرتا ہوں step number one آپ کو ایک email address چاہیے کوشش کریں کہ یہ email address آپ کا اسی business کے لیے ہی use ہو تاکہ ساری جو آپ کی communication ہے وہ ایک جگہ پہ رہے اور personal communication اور business communication mix up نہ ہو اچھے دی آپ کے پاس email address آ گیا اب جو next step ہے وہ آپ نے sign up کرنا ہے اور sign up میں آپ نے اپنا password دینا ہے کوئی ایسا password جو آپ ایزی لی یاد رکھ سکے اور آپ sign up کر لیں گے second step ہے کہ sign up کرنے کے بعد آپ دوبارہ آئیں گے اور sign in کریں گے sign in کرنے کے بعد اب جو اگلا step ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنی details add کرنی ہے اچھے details کون کون سی add کرنی ہے دیکھیں آپ details mean country of residence یہ ایک پہلا point ہے اور first and last name بہت simple جب بھی آپ کوئی بھی آپ account create کرتے ہیں تو آپ کو یہ details چاہیے ہوتی ہیں date of birth چاہیے ہوتا ہے home address چاہیے ہوتا ہے اچھے home address چاہیے ہوتا ہے وہ آپ نے physical address use کرنا ہے virtual address use نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ کو ایک physical bank کی details چاہیے ہوتا ہے وہ آپ نے وہاں پر add کرنی ہے اچھے جب یہ process ہو جائے گا تو ایٹسی چونکہ ہم سے charge method ہم نے ساتھ attach کرنا ہوتا ہے charge method کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب listing کرتے ہیں اپنی کوئی چیز کوئی product بیچنے کے لیے ہم ایٹسی پر اس کی listing کرتے ہیں تو وہ listing کرنے کے لیے آپ سے 20 cents charge کرتا ہے تو کوئی بھی آپ debit card یا credit card attach کر سکتے ہیں تاکہ جب آپ listing کریں گے تو آپ کا وہ آرام سے پیسے deduct ہو جائیں گے آپ کے charge method سے اور آپ کا account suspend نہیں ہوگا یہاں پر ایک بات کی احتیاط کرنی ہے کہ sometime ہمارے charge method میں payment نہیں ہوتی تو ایٹسی account temporarily hold کر دیتا ہے تو you need to be very much careful اچھا اب اس کے بعد دیکھیں کہ جب آپ یہ سارا procedure کر لیں گے تو ایٹسی بغیر listing کریئٹ کیے account کریئٹ نہیں کر دیتا کیونکہ آپ نے shop کریئٹ کرنی ہوتی ہے اور shop کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک listing کرنی ہوتی ہے کہ آپ کیا آپ بیچنا چاہتے ہیں اچھا اس کے لیے آپ dummy listing بھی کر سکتے ہیں dummy listing کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر اگر آپ کے پاس product نہیں ہے ابھی آپ نے product research کرنی ہے تو آپ کوئی بھی product وہ اس کی آپ listing start کر دیں ابھی میں آپ کو ایک first listing کے جو کچھ basic points ہے وہ بھی میں ابھی آپ explain کرتا ہوں اچھا جب آپ اس میں صحیح listing complete کر لیں گے تو NMA at C آپ سے proof of ID پوچھے گا اس proof of ID میں آپ نے basically اس country کا government کوئی بھی document آپ نے وہاں پر upload کرنا ہوتا ہے وہ اگر US میں ہیں تو آپ SSN use کر سکتے ہیں UK میں ہیں تو آپ driving license use کر سکتے ہیں یا passport بھی use کر سکتے ہیں تو کوئی بھی government identity document جو آپ upload کر سکے ہیں for proof of ID تو یہ تھے تمام اس کے جو basic steps ہیں اب ہم نے اگلی stage پر آکے یہ بات دیکھنی ہے کہ listing کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے ابھی چونکہ ہم dummy listing کر رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے آپ title add کر دیں گے 3-4 pictures add کریں گے اس کے بعد آپ اس کی کوئی description add کریں گے کہ آپ جو product بیچ رہے ہیں اس کی description کیا ہے تھوڑا سا اس کے product کے بارے میں بتا دیں گے وہ product اب جہاں سے source کر رہے ہوں گے جہاں سے آپ product کا idea لے رہے ہوں گے وہاں سے آپ کو یہ title بھی description اور images مل جائیں گے ابھی چونکہ ہم dummy listing کر رہے ہیں ہم اس کی باریکیوں میں نہیں جا رہے اس کے technical points میں نہیں جا رہے آج کی ویڈیو صرف account creation سے related ہے اچھا اب آپ نے جب یہ چیزیں کر لی تو بیچ میں آپ نے category select کرنی ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنی ایک shipping policy create کرنی ہوگی وہ shipping policy آپ create کر لیں گے اور آپ اپنی listing کو live کر دیں گے and good to go آپ کا Etsy seller account ready ہے اور اگر آپ beginner ہیں اور آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ Etsy پر کیسے sell کریں تو آپ ابھی اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو میں تمام details بتائی ہوئی ہیں کہ آپ کیسے Etsy پر sell کر سکتے ہیں موسیقی